سیاسی منظر نامر سے ابھی خبر ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ملک کا سیاسی ماحول تناؤں کا شکار ہے سبر اور برداشت کا جواب بدسلوکی اور نائنصافے سے دیا گیا ہے لگی رہنما ساد رفیق کہتے ہیں ہمسائیوں سے تعلقات اچھے نہیں ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے سب کو سوچنا تھا کہ ان کا حل کس طرح نکالا جائے صورتحال کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں پہنچنا چاہیے ناب کیسز کو جھوٹ قرار دے دیا جب ملک معاشی مشکلات میں گھرا ہے اور ہمارے ہمسائیوں سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ چیزوں کو کہاں تک لے کے جائیں لیب کے کیسز فیک جھوٹ اور فران جھوٹے اور خوکلے بادے اور نہرے لگانے آتے ہیں اس سے مہینہ دو چار مہینہ چھے گزر جاتے ہیں سال بھی گزر جاتا ہے تیسرا سال مشکل جاتا ہے کیونکہ اگر دانشمند ہی ہوتی تو پی ڈی ایم کی اناؤنسمنٹ کے بعد حکومت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انہیں اپوزیشن سے بات کرنے چاہیے لیکن جہاں وزیراعظم صاحب کسی سے ہاتھ ملانا اور سلام لینا پسندنا فرمائے اسیمبلی کے اندر بھی نہ یہ کام کریں ان کے وزراء ہر وقت گانیاں نکالیں بات کس طرح کریں وہ بات کرنے کی خاصیت ہی نہیں ہے اور وہ پولیٹیشن ہی نہیں ہے جو مقالمہ نہیں کر سکتا جو مقالمہ نہیں کرنا جانتا اپنے مخالف سے وہ پولیٹیشن نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب کو میں سیاستدان نہیں مانتا اور نہ ان کی پارٹی جو اس میں سیاسی جو چند سیاسی لوگ ہیں ان کی جسے ہی کوئی نہیں ہے ان میں یہ وہاں لے جائیں گے چیزوں کو اور یہ اس وقت نگوسیشن کریں گے جب نگوسیشن کے لیے کوئی باقی بچے گا نہیں سب کو جیلو میں ڈالیں گے لانگ مارچ روکنے کی کوشش کریں گے اس وقت تک جو پھٹ جگڑا ہونا ہوگا وہ ہو چکا ہوگا اللہ کرے میرے یہ سوچ غلط ہو خدا کرے اس سے پہلے یہ کسی ایسے نکتے پہ جائیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی فریق نہیں ہے